ہلو فرنڈز میں ہوں امر سویل اور میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو آج کی جو انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گجنے والا کا ایک لڑکا ہے جس سے موت کی بو آتی ہے تو میں نے یہ ویڈیو کا تھم نل دیکھا اور میں حقا بکر آگیا کہ یہ کیا بات ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اور میں بھی بہت زیادہ اس کے لیے انٹرسٹنگ میں ہوں کہ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین گرامی بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی اچانک بجلی چمکی بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی بس آگے بڑھتی رہی آتھ گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی بس آگے بڑھتی رہی بجلی ایک بار پھر آئی اور وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی لیکن تیسری بار بھی واپس لڑ گئی ڈرائیور سمجھ دار تھا اس نے کاری روکی اور اونچی آواز میں بولا بھائیو بس میں کوئی گناہگار سوار ہے یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے بس میں سراسینگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے ڈرائیور نے مشورہ دیا سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم میں سے جو گناہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے یہ تجویز قابل عمل تھی تمام مسافروں نے اتفاق کیا ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا بجلی آسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئے وہ بس میں واپس سنا گیا دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا یوں مسافر آتے رہے درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے جب تک تو کسی کی نہیں آئی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس چیزوں پر سمجھداری انسان کا حاضر دماغی بہت بڑی چیز ہے یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا یہ گندہ مجھول سا مسافر تھا کڈیکٹر نے اسے تنس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری وجہ سے موت کے موں پر بیٹھے ہیں تم فوراں بس سے اتر جاؤ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک عذیتناک موت اس کی منتظر تھی وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں گھسیت کر اتارنے لگے وہ کبھی کسی سیت کی پشت پکڑ لیتا تھا کبھی کسی راڑ کے ساتھ لپڑ جاتا اور کبھی دروازے کو جپھا مار لیتا لیکن لوگ باز نہ آئے انہوں نے اسے زبردسی گھسیت کر اتار دیا ڈرائیور نے بس چلا دی بس جو ہی گناہگار سے چند میٹر آگے گئی دھاڑ کی آواز آئی بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے وہ گنہگار مسافر دو گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا ناظرین اگرامی مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا یہ ازمیر شہد ایک بندے کی وجہ سے پوری بس بچی ہوئی تھی لیکن وہ سب سمجھ کے رہے تھے کہ اس جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ گندہ سا بندہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بجلی ہمارے پاس آ رہی ہے لیکن بچ رہا ہے بچا رہی ہے بچا رہی ہے لیکن اس کے اندر سب سے اللہ کا محبوب مطلب جس سے اللہ پاک بچانا چاہ رہا تھا مطلب مارنے والی ذات سے بچانے والی ذات زیادہ عظیم ہے تو اللہ پاک جس کو بچانا چاہ رہے تھے وہ اندر تھا جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں اور جیسے اس کو اتارا گیا اور سارے کے سارے مر گئے اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ برفباری کا انتظار کرنے لگے سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا برف کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں دبت جاتے تھے بارڈر پر گشت رک جاتا تھا اور ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس تھی ان صاحب نے بتایا کہ ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے ہمارے ساتھ گجرا والا کا ایک گندہ سا لڑکا تھا وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا اس سے خوفناک بو آتی تھی تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہو ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رونا شروع ہو گیا ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا چنانچہ اس نے اسے تھڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی وہ الٹیاں کرنے لگا ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا ایجنٹ ٹینشن میں تھا اسے حصہ آ گیا اس نے دو لڑکوں کی مدد لی اور اسے اٹھا کر یخ پانی میں پھینک دیا وہ بیچارہ ڈوکیاں کھانے لگا ہم آگے نکل گئے ہم ابھی آدھ کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئے ہم سب پانی میں ڈوکیاں کھانے لگے میں نے خود کو سردی پانی اور خوف کے حوالے کر دیا میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا مجھے عملے نے بتایا کہ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں صرف دو لوگ بچے ہیں میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا داکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا سمندر کی لہریں دھکیل کر اسے ساحل تک لے آئیں تھی مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے چٹر کر مر چکے تھے میں پندرہ دن اسپتال میں رہا میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراں باق سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے چھے ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے بلکہ وہ جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی محفوظ رہے ہم نے جو ہی اسے کشتی سے تھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے میں گارڈی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی اور جو ہی الگ ہوئے سب کے سب موت کی آگوش میں چلے گئے ناظرین اگرامی میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں عرب جس سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور جو تنگ کر رہا ہوتا ہے ان کو پھینک دیتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں یہ ریل واقعہ ہے میرے دوست بھی تھا اس طرح تنکی مار کے مطلب ان لیگل باید جانا چاہ رہا تھا تو باید جانے کے چکر میں اس نے اٹھائیس دن ایک کنٹینر کے بیچ میں رہا آخر میں کیا کیا گیا ان کے ساتھ ان کو لے کر انہوں نے ایک بارڈر پر چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں جاؤ آگے تمہارا اپنا کام ہے لیکن وہاں پر ان کی زندگی بچی ہوئی تھی تو وہاں کے جو آرمی ہیں لے تھے بارڈر کے پاس انہوں نے ان کو اٹھا کے لے گئے اور لے گئے ساروں کو اٹھانے میں پھر وہاں سے جا کے ڈپورٹ کر دیا یہ ایک ان کی گھڑ لگ تھی کہ ان کو ادھر فائر مار کے یا جگہ پہ مار نہیں دیا گیا ایسے کام کرنے میں جان کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ان کو مارتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو اپنی جان کے اوپر نہ کھیلیں ان لیگل نہ جائیں جو پاکستان میں چیز ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے رزق رب نے لکھا ہوا ہے آپ صرف دماغ کو لگائیں تاکہ آپ رزق کما سکیں پتی تھے لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ اس رت میں گزرا مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی انہوں نے بتایا کہ میرے والد مل میں کام کرتے تھے گزارہ مشکل سے ہوتا تھا ان کا ایک کزن معذور تھا کزن کے والدین فوت ہو گئے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا میرے والد کو ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے ہم پانچ بہن بھائی تھے گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور بچہ سر پر آ گیا والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے وہ سارا دن انہیں کوشتی رہتی تھی ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے لیکن میرے والد کو ان سے محبت دی وہ انہیں ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کا بول براز بھی ساف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پیناتے تھے اللہ کا کرنا یہ ہوا ہمارے حالات بدل گئے ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا ہم عرب پتی ہو گئے انیس سو اسی کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے وہ چچا ترکے میں موشے مل گئے میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا اور وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے بس ان کے انتقال کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا ہماری فیکٹریاں ہمارے گھر اور ہماری گھاڑیاں ہر چیز نہیں لام ہو گئے ہم روٹی کے نوالوں تک کو ترسنے لگے ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی زمانت تھے ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے وہ کہے تو ہماری زمانت بھی ختم ہو گئے ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے پیارے دوستو یہ تینوں یہ ریالٹی ہے یہ ریالٹی ہے ہمارے فیملی میمبرز بھی ہیں جن کے ساتھ تھا جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو ابن آرمنس تھا تھا لیکن اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسے کا بہت پیسہ تھا لیکن جیسے اس کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد یہ بلکل وہی جسرہ بھی اس میں بتایا گیا کہ وہ محلوں سے جو ہے وہ روڑ پر آ گئے تو ان کا بھی یہی کچھ حساب ہوا تھا تو اللہ پاک جو ہوتا ہے کسی نہ کسی بندے کی وسیلے سے رزق دے رہا ہوتا ہے کسی کے کسی کے تھرو سے کسی کے نصیب سے رزق دے رہا ہوتا ہے تو ہر بندے کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے واقعات آپ کے لئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے اتاریں گے ہم کس کو کشنی سے باہر پھینکیں گے اور ہم کس کے کھانے کی پریٹ اٹھائیں گے اور وہ شخص ہمارا رزق ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا ہم ہرگز ہرگز نہیں جانتے لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو پہچان نہیں دیتے ہمیں اس وقت تک کسی کو بس کشتی اور گھر سے نکالنے کا رزق نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب کچھ اس شخص کا ہو اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے ہم ہم نہ رہیں متی کا دھیر بن جائے پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم خاطر خواہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر آج بھی آپ اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ورس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر اگر ویڈیو پسند دے تو لائٹ کمیش چھیر کر دو تاکہ آنے والے نزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تو اس کے لئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دو تاکہ آنے والے مزید نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور کسی چکے ویڈیو کے اوپر ریاکشن چاہتے ہیں تو مزدار ریاکشن چاہتے ہیں تو کوئی مزدار سی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیئے گا یا نام بتا دیئے گا تو نیکسٹ ویڈیو کا ریاکشن آپ کی فرمائش پہ ہوگا تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ